دوستو سواگت ہے موسم سماچار میں تو چلیے جان لیتے ہیں آج جن راجیوں کے موسم کا حال کیسا رہنے والا آئے اور کہاں کہاں ہوگی جھما جمبارے سے کہاں اولے گرنے کی سمبہ بنائے دوستو سیت لہر کہاں چلے گی اور ٹھنڈ ہے کہاں بڑھنے والی ہے ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کمنٹ کر کے بتانا آئے آپ کے جلے کا کیا نام ہے دوستو رو جانا موسم کے تاجہ اپڈیٹ جاننے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے پ پانچ راجیوں میں تین دن جھما جم بارس کا الارٹ جانے آپ کے یہاں کیسا رہے گا موسم دوستو مانا جا رہا ہے کہ موسم بیواق کے پور انمان کے مطابقے پنجاب ہریانہ چنڈگر اور دلی اور اتر پر دیس میں اگلے کچھ گھنٹوں میں بارس ہونی کی سمبہ بنائے بہی پھاری علاقوں میں بارس اور برپھاری ہونی کی سمبہ بنائے جتائے گی دوستو مانا جا رہا ہے کہ موسم بیواق کے انصار دیس میں میدانی علاقوں میں تھنڈ سے راحت ملی ہوئ یہ لیکن جلدی موسم کے مجاج میں بڑا بدلاب ہونے والا ہے دراصل موسم بیواق کے انصار کے مطابقے پور انمان کے مطابقے پنجاب ہریانہ چنڈگر اور دلی اور اتر پر دیس میں آج بارس ہونی کی سمبہ بنائے دوستو آپ کو بتان کی پہاڑی علاقوں میں بھی بارس اور برپھاری ہونی کی سمبہ بنائے وہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب ہریانہ چنڈگر دلی اتر پر دیس اور پچھمی راجتان کے کچھ اسوں میں اور بیہار پور راجتان اور اتر پچھمی مدھ پر دیس کے الگ الگ حصوں میں نیونتو تاپ مار چھے سے دس ڈگری سیلسٹ کے بھی درد کیا گیا ہے دوستو اسی پرکار ہمانچل پر دیس اور رویسا کے کچھ علاقوں میں گھنے سے بہت گھنہ کورا بھی چھانے کی سمبہ بنائے بیقت کی گئی آپ کو بتا دے کی اس کے علاوہ پور اتر مدھ پر دیس اور گنگی پچھم بنگال میں الگ الگ علاقوں میں بھی گھنہ کورا دیکھنے کو مل سکتا ہے جبکہ ہمانی ہمانچل پر دی جمع قسمی لدہ گلگست بلگستان اور مجفر آباد کے کئی علاقوں میں ہلکی بارس اور برخواری ہوئی دوستو اسی پرکار پور اتر پر دیس اور پور مدھ پر دیس کے کچھ علاقوں میں ہلکی برسہ ہوئی دوستو ایسے میں آئیے جانتے ہیں دیس میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کیسا رہے گا موسم آپ کو بتاتے کی آج ان علاقوں میں بارس اور برخواری ہونے کی سببہ اپنا دوستو بانا جا رہا ہے کہ آج پچھم ہمالی چھتر یعنی ج جمع قسمی لدہ گلگست بلگستان مجفر آباد ہماشل پردیس اور اترہ کھنڈ میں ہلکے سے مد بارس ہونے کی سببہ اپنا ہے وہیں چوبیس سے چھبیس جنبری کے دوران بھاری بارس اور برخواری ہونے کی سببہ اپنا ہے اس کے علاوہ آج پنجاب ہنیاڑا چندگر دلیوں اتر پردیس میں ہلکی بارس ہونے کی سببہ اپنا ہے اس کے بعد ہلکے سے کافی تیجی بارس بھی ہو سکتی آپ کو بتاتے کی چوبیس سے چھبیس جنبری کے دوران اترہ ک ہنڈ پنجاب ہنیاڑا اور چندگر میں گرش کے ساتھ بھاری بارس کی سببہ اپنا ہے دوستو اسی پرکار چوبیس سے چھبیس جنبری کے دوران اتری راستان اور مد بردیس میں ہلکی بارس اور گرش کے ساتھ چیٹے پڑھنے کی بھی سببہ اپنا ہے یہ آپ کو بتاتے کی نیونتون تاپمان کا پور انومان اور کوہری کی چیتہ بھی یعنی اگلے پانچ دنوں کے دوران اتر پچھ میں اور مد بھارت کے ادھکان سسوں میں نیونتون تاپمان میں کوئی خاص بدلاب نہیں ہون کی سببہ اپنا ہے بھائی اگلے تین دنوں کے دوران پور بھارت کے کئی حصوں میں نیونتون تاپمان میں دو سے تین ڈگری سینسز کی بردی اور اس کے بعد کوئی بہت پور پریورتن نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہمانچل پردیس اور بیہار میں اگلے چوبس گھنٹوں کے دوران اگلے ارتالیس گھنٹوں کے دوران رات اور صبح کے دوران الگ الگ لاکھوں میں گھنا کورت چھانے کی بھی سببہ اپنا ہے اور دوستو یو پی اور بیہار جھارکنڈ میں بھاری بارس ہونی کی سب اپنا بیقت کی گئی ہے تو دوستو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ابھی سبسکرائب کریں